بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وعد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ولم يكن له كفواً أحد ولم يكن له كفواً أحد صدق اللہ علی العظيم وصدق رسول النبی الكریم اللہم سل على محمد وآل محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم آج محرم کی چوتھی تاریخ ہے آج کی تاریخ اے وہ تاریخ ہے کہ جب کربلا میں لشکرِ یزید میں فوجوں کی آمد شروع ہو چکی ہے کربلا کے میدان میں ایک کے بعد ایک لشکر آرہا ہے اور اس لشکر کی خصوصیت یہ ہے کہ جب خیامِ حسینی کی جانب سے یہ لشکر گزرتا ہے تو اتنی تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے یہ گزرتے ہیں کہ جس کی دھمک سے بچے دہل جاتے ہیں اور ماں کی گودیوں میں چھپ جاتے ہیں صرف ان کا مطمئنگاہ یہ ہے کہ لشکرِ حسینی کے اوپر کے اوپر روب ڈالا جا سکے ان کا مطمئنگاہ یہ ہے کہ لشکرِ حسینی کو ڈرائیا جا سکے اور ان کو روب میں لیا جا سکے لہٰذا ہر قسم کی وہ حرکت انجام دیتے ہیں کہ جس سے جو ہے بچے دہل جائیں عورتیں سہم جائیں چنانچہ تاریخ ہی کہتی ہے کہ دوسرا خط چوتھی محرم کو پہنچا شمر کے ذریعے سے کیونکہ شمر کربلا میں دو بڑا 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 دو ہوئے ہیں تو پہلی مرتبہ چوتھی محرم کو آیا تو یہ خط لے کر آیا کہ دیکھو خواہمِ حسینی تک کے پانی نہیں پہنچنا چاہیے ان کو پانی سے دور رکھو اور دوسری طرف سے مسائب و آلام کے اندر شدت پیدا کی جاری ہے یہ مسائب و آلام کے اندر کیوں شدت پیدا کی جاری ہے آخر کیوں پانی سے محروم کیا جا رہا ہے پانی تو وہ چیز ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انسانوں کو کے لیے خلق کیا ہے خواہ وہ افراد کہ جو اللہ کی وحدانیت کے خائل ہیں خواہ وہ افراد کہ جو اس کے وجود کا انکار کر رہے ہیں اس کے دین کو نہیں مانتے ہیں لیکن اللہ نے اس پانی کو تمام انسانوں کے لیے مباہ قرار دیا ہے ہر انسان جو ہے اس سے سیراب ہوتا ہے خط جو لکھا گیا تھا اس خط کے یہ فقرات تھے اور بعد میں دشمن نے بھی امام حسین کو خطاب کر کے یہ جملہ کہا تھا کہ اے حسین اس پانی کو دیکھ رہے ہو کہ جو پانی نیلے آسمان کی طرح سے چمک رہا آئے گا اس پانی کو عرب کے کتے اور سور پیتے ہیں لیکن ہم تم کو ایک قطرہ بھی اس پانی کا نہیں دیئی کیوں امام حسین کے اوپر یہ سختیاں کی جا رہی ہیں صرف اس لیے کہ حسین کسی طرح سے ہمارے سامنے تسلیم ہو جائیں امام کیا فرما رہے ہیں کہ ہی ہاتھ منہ الزلہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ظلت کے ساتھ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں یا غلاموں کی طرح سے میں فرار کروں میرے لیے ان لوگوں نے صرف دو راستے رکھے ہیں کہ یا تو میں افتخار آمیز انداز میں شہادت کو قبول کروں جا میں شہادت نوش فرماؤں یا پھر میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں تو یہ ناممکن ہے فرزند فاطمہ فرزند رسول خدا یہ کام نہیں انجام دے سکتا کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور بیعت کر لے اور ان کے مطالبوں کو قبول کر لے کیونکہ حسین رسول اللہ کے نمائندے ہیں حسین از زمین کے اوپر خلیفت اللہ ہے حسین انبیاء کے وارث ہیں اور تنہا امام حسین ہی یہ ارادہ نہیں رکھتے ہیں حسین نے جو اپنے ساتھ لشکر اکھٹا کیا ہے مشہور روایت کے مطابق بہتر افراد تو وہ بہتر افراد بھی خواہ اس میں بچے ہوں خواہ جوان ہوں خانہ جوان ہوں خواہ بوڑے ہوں یہ سب کے سب مقصد کے اعتبار سے ایک ہے چاہے وہ افراد کہ جو نو وارد ہیں چاہے وہ افراد کہ جو بچپن سے امام حسین کے ساتھ ہیں بچپن کے امام حسین کے دوست ہیں سب ایک جیسے ہیں یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں اصحاب سید الشہدہ کا تذکرہ ہوتا ہے آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں امام حسین کے اس صحابی کا تذکرہ کروں کہ جو میدان کربلا میں سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام سے ازن جہاد لے کے آیا تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے تاریخ میں یہ وہ جوان ہے جس کا نام عبداللہ ابن عمیر قلبی درج ہوا ہے عبداللہ کوفے کے باشندے ہیں لیکن شہر کوفہ میں نہیں رہتے ہیں بلکہ مقام نخیلہ میں عبداللہ ابن عمیر قلبی کا گھر تھا اپنے خاندان کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں کے اوپر مقیم تھے ابن زیاد نے مقام نخیلہ میں لشکر کو جمع کیا تھا اور وہاں کے اوپر فوجوں کو آمادہ کر کے کربلا کی جانب روانہ کرتا تھا تو خود کوفے کے اندر کیا افرہ تفریح ہے کیا ہو رہا ہے اس سے عبداللہ بے خبر ہے لیکن جب مقام نخیلہ میں انہی نے دیکھا کہ لشکر جمع ہو رہا ہے اور کربلا کی جانب روانہ ہو رہا ہے تو وہ ان کے ان کو جستجو پیدا ہوئی کہ یہ لشکر کہاں جا رہا ہے کس سے مقابلہ کرنے کے لئے جا رہا ہے چنانچہ عبداللہ ابن عمیر نے معلوم کرنے کی کوشش کی پتا چلا کہ یہ لشکر فرزند فاطمہ فرزند رسول خدا سے مقابلے کے لئے کربلا جا رہا ہے عبداللہ جب یہ سنتے ہیں تو بہت حیرزدہ ہوتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا لشکر فرزند رسول خدا کو قتل کرنے کے لئے جا رہا ہے آتے ہیں گھر میں غم و اندوح کے ساتھ بی بی سوال کرتی ہے کہ کیا ہوا آپ بڑے غمگین ہیں تو صورتحال بیان کرتے ہیں کہ یہ جو لشکر باہر آمادہ ہو رہا ہے اور روانہ ہو رہا ہے ایک کے بعد ایک لشکر جا رہا ہے تو میں پتہ ہے یہ لشکر کہاں جا رہا ہے کس سے مقابلہ کرنے کے لئے جا رہا ہے بیوی سوالیہ انداز میں عبداللہ کی جانب نگاہ کرتی فرماتے ہیں کہ یہ لشکر فرزند فاطمہ حسین علیہ السلام کی اس سے مقابلہ کرنے کے لئے جا رہا ہے پھر اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں مشرکوں سے مقابلہ کروں کوئی جنگ اگر پیش آئے تو ان سے جہاد کروں وہ افراد کہ جو فرزند رسول خدا کے مقابلے کے اوپا جا رہے ہیں ان سے مقابلہ کریں گے ان سے جنگ کریں گے بخدا وہ کسی بھی اعتبار سے مشرکوں سے کم نہیں ہیں لہٰذا میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں بھی کربلا جاؤں گا اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت کروں گا جب اپنا یہ ارادہ اپنی بیوی کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تو بیوی تشویق کرتی ہے کہ ہاں ہاں آپ بھی جائیے اور آپ کے ساتھ میں بھی چلتی ہوں چنانچہ یہ دونوں میع بیوی خدمت امام میں آئے اور لشکر امام میں شامل ہو جاتی ہے بیوی اہل حرم کے ساتھ ہے اور عبداللہ لشکر امام میں شامل ہو چکی ہیں آشور کا جب دن نمائع ہوتا ہے جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے بعد عبداللہ ابن عمر قلبی امام سے ازن جہاد طلب کرتے ہیں لشکر امام حسین کی سب سے یہ پہلی شخصیت ہے کہ جو میدان جنگ میں آئی ہے جنگ کرنے کے لئے امام عبداللہ کی روخِ انور کی جانب نگاہ کرتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں عبداللہ جب میدان میں آئے تو وہاں مقابلے کے اوپر دو غلام آئے تھے عبداللہ ابن زیاد اور ابن زیاد کے رستم اور سالم چنانچہ جب عبداللہ نے مقابلے کے لئے ان کو طلب کیا تو انہی نے کہا کہ دیکھو ہم تم سے مقابلہ نہیں کریں گے تمہیں غیر معروف شخصیت ہم تم کو نہیں پہچانتے ہیں اگر کسی سے ہم کو مقابلہ کرنا ہے تو وہ آئے کہ جو نمائیہ ہو ہم حبیب ابن مظاہر زہر قین مسلم ابن عوصاجہ برہر حمدانی سے جنگ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آئے مقابلے پر ہم تم سے نہیں لڑیں گے ہم تم کو نہیں جانتے ہیں یہ ہمارے لئے بڑی عجیب بات ہے گی کہ ہم تم سے مقابلہ کریں چنانچہ عبداللہ کو غیرز آ جاتا ہے کہتے ہیں کہ تم اگر مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن میں تم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں جنگ کرنا شروع کرتے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ جوش شجاعت میں عبداللہ رجس پڑھتے ہیں اور عبداللہ کی ہاتھ کی انگلیاں بھی کٹ چکی ہیں گی اور اس رجس میں اپنی بیوی کو خطاب کرتے ہیں کہ اے ام وحب گواہ رہنا کہ میں نصرت امام میں بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا ہوں شمشیر زنی میں کسی قسم کی کوئی کوتا ہی نہیں کر رہا ہوں جب یہ آواز خیمے میں ان کو ان کی بیوی تک پہنچتی ہے بیوی بیتاب ہو کر باہر نکل آتی ہیں عبداللہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو ان کے لئے بہت دلخراش منظر ہوتا ہے اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ خیمے میں جاؤ مگر وہ کسی طرح سے آمادہ نہیں ہوتی کہتی کہ نہیں میں تم کو اس میدان میں تنہا نہیں چھوڑوں گی عبداللہ داتوں سے ان کی چادر کو پکڑتے ہیں چاہتے ہیں کہ خیمے میں ان کو لے جائیں اتنے ویمام جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں خدا تم دونوں کے اوپر رحمت نازل کرے تم کو جزائے خیر دے اے مومنہ اللہ نے عورتوں کے اوپر جہاد کو ساقت کیا ہے جا تو اہل حرم کے ساتھ جا کے بیٹھ اور اس کے بعد پھر عبداللہ جنگ کرتے ہیں ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ عبداللہ شہید ہو جاتے ہیں ادھر عبداللہ کی شہادت کی خبر جب خیمے میں پہنچی تو پھر زوجہ جو ہے بیتاب ہو کے باہر آ جاتی ہیں آئیں اور آنے کے بعد عبداللہ کے سر کو اٹھا کر اپنے زانو کے اوپر رکھا چہرے پر سے خاک صاف کرنا شبو کی کہا میرے ماباپ قربان ہو تم پر اے عبداللہ اللہ نے تم کو جنت عطا کی تم کتنے خوش قسمت ہو کہ نسرت امام میں تم شہید ہوئے ہو ابھی یہ عبداللہ سے ہم کلام تھی کہ شمر اپنے غلام کو اشارہ کرتا ہے اور اس کا غلام آگے پڑتا ہے اور اس مومنہ کے سر پر ایسا گرز آہنی مارا کہ یہ مومنہ شہید ہو جاتی ہے یہ شہر اور زوجہ کربلا کے سرزمین کے اوپر پاک و پاکیزہ خون بہاتے ہیں اور نسرت امام میں جام شہادت کو نوش فرمانتے ہیں صاحب نرح ازاد ہیں ظاہر کی شاعر تمہا ہوتا ہے کبھی کبھی ارادہ کچھ ہوتا ہے دائس پہ آنے کے بعد علاجہ بدل جاتا ہے صاحب نرح ازاد ہیں تو میں نے بھی سوچا کہ اسی قیفیت میں دو چار اشار ہیں وہ صاحب نرح ازاد کے سلسلے سے پیچھ خدمت کر دوں ایک بلند آواز میں درود بھیجیں تاکہ میں پانچ ساتھ اشارتہ ملوک میں پچھتا دوں ملوک میں پچھتا دوں ملوک میں پچھتا دوں خاص سکون از تراب سے پہلے ایک شرط ہے ثانی میں سے ملاحظ رہیں گے ملے گا خاص سکون از تراب سے پہلے ملو تو شہ کے غم فیضیاب سے پہلے ملو تو شہ کے غم فیضیاب سے پہلے ملے گا خاص سکون از تراب سے پہلے ملو تو شہ کے غم فیضیاب سے پہلے جو اپنی قبر میں خاکے شفا نہیں رکھتے ملو تو شہ کے غم فیضیاب فرشتے فریشتے بھی قبر مومل میں فریشتے بھی قبر مومل میں امام آئے سوال و جواب سے امام آئے سوال و جواب سے پہلے لرگ رہے ہاں فریشتے بھی قبر مومل میں امام آئے سوال و جواب سے پہلے شیر پیش خدمت کرنا ہے حقیق خانم شبیر جہاں نے آزاد تصمات فرمائے اور قافیہ کا سر بھی نیت سامولادہ فرمائیں گے شیر کہ جو چھے مہینے کا معصوم کردے نظر خدا سامولادہ فرمائیں گے جو چھے مہینے کا معصوم کردے نظر خدا کوئی نمامیلی ایسی رباب سے پہلے سامولادہ فرمائیں گے جو چھے مہینے کا معصوم کردے نظر خدا کوئی نمامیلی ایسی رباب سے پہلے پھر نیت سامولادہ فرمائیں گے کوئی نمامیلی ایسی رباب سے پہلے سامولادہ فرمائیں گے کوئی نہ ہو نظر آیا تھا اور نہ کوئی حبیب حسین کی نظر انتخاب سے پہلے سامولادہ فرمائیں گے کوئی نہ ہو نمامیلی ایسی رباب سے پہلے ایسی رباب سے اور نہ کوئی حبیب حسین کی نظر انتخاب سے پہلے حسین کی نظر انتخاب سے پہلے کوئی نہ ہو نظر آیا تھا اور نہ کوئی حبیب حسین کی نظر انتخاب سے پہلے جہاں جہاں دارے سامولادہ فرمائیں گے حسین کی نظر انتخاب سے پہلے کوئی مہم ہو کوئی مرحلہ ہو دین کے لئے کسی نے کی نام در بوتراب سے کوئی مہم ہو کوئی مرحلہ ہو دین کے لئے کسی نے کی نام در بوتراب سے پہلے اہیے اس کے ابا مخطا ملہ誠ر حرمائے کے صاحب نوزا تھے تعبیر خواب خواب تعبیر خواب خواب تعبیر خواب تمام تقاریر جب سے یہ خواب اور تعبیر خواب کا سلسلہ تاریخی پسنظر میں آیا ہے تمام تقاریر تمام انوانات تعبیر خوابتعبیر خوابتعبیر تعبیر خواب تعبیر تمام انوانات ہر رخ سے ہیں ایک رخ پیش خدمت کر رہا ہے حقیر خادم شبیر صاحب نظرات کے سامنے اس کے بعد مقتعہ ملاحظہ فرمائیں گے اب خواب اور تعبیر خواب کا سلسلہ اور ردیف پہلے ہے دیکھئے کیا معنی نکلتے ہیں ردیف کے تاجیف و سنظر میں یہ پیش خدمت کر رہا ہوں لرز رہے ہیں فرشتے بھی قبر مومل میں امام آئے سوال ہو جواب سے پہلے امام خلیل دیکھو ذرا کربلا کو بعد منا ساری مشاہ سنیں گے جہاں 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 تھے خلیل دیکھو ذرا کربلا کو بعد منا بنی ہوئی تھی یہ تعبیر خواب سے پہلے کہاں امام کیا سنے جا جا ہے ایک شہر میں تمام تخیری نظم ہو جاتی ہیں یہ نظم ہو جاتی ہیں ملادہ پہلے خلیل دیکھو ذرا کربلا کو بعد ملا بلی ہوئی تھی یہ تعبیر کربلا کو پہلے امام آئے سوال ہو جواب سے پہلے اے لیے لیے سامنہ مختبہ سنیں کہ بڑا فریضہ ہے خادم ہر ایک مسلمہ کا بڑا فریضہ ہے خادم ہر ایک مسلمہ کا مولینوں کو ڈھونے کتاب سے پہلے کتاب سے پہلے مولینوں کو بھی ڈھونڈے بڑا فریضہ ہے خادم ہر ایک مسلمہ کا مولموں کو بھی ڈھونڈے کتاب سے پہلے شروز میں نے ایک شیر یاد دلا دیا میں نے ارادے سے اس کو پڑھنا نہ چاہا تھا تضمین ہے سماتھ فرمالے شید پسند خاطر ہو مولادہ فرمائے نہیں ہے اے بی ناصر حسین تنہا ہے ستارے ڈوب گئے مہتاب سے پہلے ستارے ڈوب گئے نہیں ہے ایک بھی ناصر حسین تنہا ہے ستارے ڈوب گئے مہتاب سے پہلے مہتاب سے مہتاب سےep ان میں سے ایک موضوع کربلا اور انسانی اقلال بھی ہے اس کے ذریعے میں ایک مختصر سی گفتگو جو بہنمان تقریر ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا رہی ہے کربلا وہ عظیم شاہکار ہے کہ جس تک ذہن انسانی کے لسائی یقیناً بہت مشکل ہے لیکن چونکہ کربلا نے انسانی اقدار کو بلند کیا ہے انسانی حضرت و عبروں کی حفاظت کی ہے اور انسان کی عظمت کو پہچنوایا ہے اسی لئے اگر انسان بغیر کسی تعصب کے کربلا کے واقعات پر کھوڑ کرے تو کربلا کو سمجھنے میں اس کو آسانی ہو سکتی انسان خدا اندعالم کا اس زمین پر ایک شاہکار ہے اور انسانی ایک ایسا شاہکار ہے جس کی تخلیق کے بعد خدا اندعالم نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا بہت ساری بے شمار اللہ تعداد اشیاء کو خلق کرنے کے بعد اس نے کبھی نہیں کہا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین لیکن انسان کی تخلیق کے بعد اس نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا اسی یہی وجہ ہے کہ انسان اس زمین پر اللہ کا خلیفہ گردانہ گیا ہے یہ اس کا ایک شاہکار ہے اور خدا اندعالم نے ساری چیزوں کو اس کے لیے مسخر پر آپ دے دیا ہے آپ خود سوچئے ہمارے اس مذہب میں مذہب اسلام میں جہاں اتنی عقید ہو کہ جانور کو بھی پیاسا در دیکھو تو اس کو پانی پلاؤ حتیٰ کہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر جانور پیاسا ہے اور آپ کے پاس صرف اتنا پانی ہے کہ آپ حضور کر سکتے ہو یا اسے پانی پلا سکتے ہو تو ایسے میں شریعت حکم دیتی ہے کہ آپ اس جانور کو پانی پلائیے اور خود نماز تہموں سے پڑھئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا اندعالم نے جان کی ایک اہمیت سمجھی ہے اور اس نے اس کی قدر جانی ہے یہی وجہ تھی کہ وہاں حسین مظلوم نے مدینے سے لے کر کربلا تک لوگوں سے آپ کی گفتگو ہوئی وہاں آپ نے جہاں بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا خدا اندعالم ہوئی تو ہوئی بیغمبر اسلام کی رسالت قرآن مجید کا تحفظ وہی ان کے درمیان انسانی اغدار کو بلد بھی کیا چاہے وہ اس طرح سے ہو کہ مسئلہ یزید کا اور میرا نہیں ہے مسئلہ انسانیت کا اور اہوانیت کا ہے یزید ہیوانیت پر اتر آیا ہے اس کے ہاں شراب کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے ہاں اپنے ماں بہنوں کی کوئی عزت و عبرو نہیں ہے اس کے ہاں وہ تمام انسانی اغدار ختم ہو چکی ہیں جو ان میں بھی پائے جاتی ہیں جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن چونکہ اس نے لا مذہب لوگوں کو بھی پیچھے شور دیا ہے اب ایسے میں انسانی اغدار کو بلد کرنا حسین کا فریضہ ہو چکا تھا اس لیے کہ انسان انسانی اغدار ہی وہ مذہب ہے جو خدا اندعالم کو پسند ہے آپ کہیں گے کیسے تو آپ خود سوچئے بوڑی عورت کورا ڈال لیئے پیغمبر اسلام پر دشمن ہے پیغمبر کی لیکن جب بیمار ہو جاتی ہے تو پیغمبر اس کی عہدت کے لیے نشید لے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مذہب اسلام کی بنیاد انہی انسانی اغدار پر رکھی گئی ہے کہ جن اغدار کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے اور وہی ہوا جب اس بوڑی عورت میں دیکھا کہ یہ جس کے میں دشمن تھی وہ میری عہدت کے لیے آ گیا تو اس نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا میں آپ کو یہاں سے اس واقعی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں یہی وجہ تھی کہ فرزند رسول نے جب اپنے اس مخالف لشکر کو دیکھا کہ جو نے گرفتار کرنے کے لیے آ رہا تھا اور دیکھا کہ اس لشکر کے افراد کی زبانیں باہر نکلے ہوئی ہیں گھوڑوں کی زبانیں باہر نکلے ہوئی ہیں خود ہرکی اور ان کے لشکر پانی سے بے چین ہے پانی نہ ملنے کے وجہ سے پریشان ہے تو امام نے یہ نہیں سوچا کہ اس نے میرے لجہاں میں فرز پر ہاتھ ڈالا ہے بلکہ ہاں مذہب کے اصوروں پر عمل کرتے ہوئے آپ نے دشمن کو بھی پانی پلایا اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس انسانی اقدار کو بلند کرنے کا نتیجہ یہ ہوئا کہ ایک وقت وہ بھی آیا جیسے وہ بڑی عورت مسلمان ہو گئی تھی ویسے انسانی اقدار کی بلندیوں کو دیکھ کر اور نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے حسین کی طرف چلے جانا ہے صرف ایک مقام یہی ایک مقام نہیں بلکہ کتنے ایسے مقام ہیں کربلا میں جہاں حسین نے انسانی اقدار کو بلند کیا آپ خود ہی بتائیے جب انسان پیسا ہوتا ہے بھوکا ہوتا ہے تو وہ جلدی یہ سوچتا ہے کہ میری جان اگر چلی بھی جائے تو جلدی معاملہ ختم ہو جائے لیکن حسین بھوک اور پیاس کے باوجود اور دشمن کی کسرت کے باوجود جب دشمن نے حسین کے رشکر پر چھوڑنے سے رشکر پر حملہ کیا نوہرم کو جسے یعوی تاسوہ کہا جاتا ہے تو حسین نے اپنے حسین سے کہا تھا ابتداء تمہیں نہیں کرنا ہے ابتداء تمہیں نہیں کرنا ہے ہاں اگر ادھر سے آغاز ہو گیا ہے تو پھر دفاع کرنا ہے اور وہی ہوا کہ حسین نے ابتداء نہیں کی بلکہ دشمن کی طرف سے پہلا دی رہا ہے اور حسین بار بار اس وقت بھی بار بار یہی پوچھتے رہے کہ جب امام دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مقتل میں پہنچے تھے کہ بتاؤں میں نے کون سی شریعت کو بدل دیا ہے کون سے اسلامی اور انسانی امدار کی بامالی کی ہے اور ادھر سے یہی جواب میں اللہ تھا کہ آپ نے احسن مشلی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کرولا میں انسانی امدار کو بلند کیا جا رہا تھا آپ خود سوچیں کسی بھی معاشرے میں غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی حتیٰ کہ ہمارے اپنے گھروں میں کام کرنے والے افراد اور کام کرنے والی خواتین چاہے وہ روٹیا پکاتی ہوں چاہے وہ جھوڑو دیتی ہوں چاہے وہ اور دوسرے نوکر چاہ کر ہوں ہم ان کو کتنی اہمیت دیتے ہیں کچھ بھی اہمیت نہیں دیتے اور ان کو اپنا غلام سمجھتے ہیں لیکن حسین انسانی امدار کو بلند کرنا چاہ رہے تھے یہی وجہ تھی کہ جب جون نے حسین سے اجازت مانگی تو امام نے فرمایا جون تم گھوڑے ہو چکے ہو تم مختل میں جا کے کیا کرو گے اور جون سمجھ رہے تھے کہ شاید مجھے حسین اجازت نہیں کہنا چاہتے تو آپ خود ہی جانتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے مقاتل میں یہ بات موجود ہے تاریخ اس سے بری ہوئی ہے کہ حسین نے جب اجازت نہ دی تو جون نہیں سمجھا کہ شاید میں غلام ہوں میرا رنگ سیاہ ہے میرا پسینہ بدبودار ہے تو جناب جون نے یہ بات کہی کہ مولا شاید آپ اس لیے مجھے اجازت نہیں دے لیکن امام نے فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ تم سیدہ سجاد کے غلام ہوں اور وہ تمہارے آقا ہیں جاں اسے اجازت لے لو وہاں سے اجازت ملی تو حسین نے غلامی کے اس مفہوم کو صحیح طریقے سے بتایا کہ دیکھو میوں امام وقت میں ہوں لیکن جو جس کا حق ہے وہ اسے حق ملنا چاہیے اور پھر اجازت دے کر جب ان کے لاش پر پہنچے ہیں تو ان کا سر نے سانو پر رکھ کے بتایا کہ انسانی اقدار یہ ہے کہ اگر کوئی غلام ہوتے ہو بھی حق پر بھی مر جائے تو اس لائق ہے کہ آقا اس کے سر کو اپنے سانو پر رکھے اور یہ انسانی اقدار اتنی بلند و بالا ہو گئی اتنی بلند و بالا ہو گئی کہ خالی اس سر سانو پر ہی نہیں رکھا بلکہ آواز نہیں پروردگارہ اس کو اپنے رنگ کے سیاہ ہونے کا احساس تھا اس کو اپنے پسینے کی بدو کا احساس تھا پروردگارہ تو اس کے چہرے کو روشن کر دے اور اس کی خسینے کی بدو کو خوشمو میں تبدیل کر دے اور وہی ہوا بنی حساس نے دیکھا تو پہچان نہیں پائے اور سیدہ سجاد نے بتایا کہ یہ میرا غلام ہے جاؤن جو میرے بابا پر ہمارے آقا پر اپنی جان نجھاور کر چکا ہے آپ خود سوچئے کہ جیسے حسین نے دوسروں کے اپنے عزیزوں کے لاشے اٹھائے ویسے جاؤن کا لاشر اٹھایا یہ لاش نہیں اٹھائی جا رہی تھی یہ زانوں پہ سر نہیں رکھا جا رہا تھا بلکہ انسانی اقدار کو بلند کیا جا رہا تھا ہمیں کربلا سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم انسانی اقدار کو بلند کریں اور جب ہم انسانی اقدار کو بلند کریں گے تو وہ افراد جن کا اہم سے مذہبی کوئی رشتہ نہیں ہے وہ یقیناً اس سے ضرور متاثر ہوں گے اور اس طریقے سے ہر وہ انسان کربلا سے بری ہو جائے گا جو کربلا کے حوالے سے انسانی اقدار کو سمجھے گا یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر شخص حسین کو سلام کرتا ہے اور خالی سلام یہ نہیں کرتا بلکہ حسین کے انسانی اقدار کا اعترام کرتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ حسین بظاہر تو مذہب اسلام کے ایک رہبر ہیں اور رہنما ہیں لیکن انہوں نے انسانیت کے لئے کام کیا ہے اور اگر انسانیت کے لئے کام نہ کرتے تو کوئی بھی شخص اپنے دشمن کو پانی نہیں پلاتا کوئی بھی اپنے غلام کو اپنی اہمیت نہیں دیتا کوئی بھی اور دوسرے مراحل پر اس طریقے سے مظاہرہ نہیں کرتا کہ جس طریقے سے مظاہرہ حسین نے کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا حسین کو سلام کرتی ہے اے وہ حظیم حسین جس نے انسانیت کے پرچنگ کو بلند کیا ہمارا بھی سلام بکن کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہے کہ سلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی 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 بریاد زینہ پہ امہ جا گھموں کا دھوڑا ہے آسمان بریاد زینہ پہ امہ جا بریاد زینہ پہ امہ جا جو سن چکو تو تمہیں سنا مگ ایسے اجڑی تمہیں بتا تمہیں اوہ اندازہ میرے گھم کا اگر یہ لخوں میں جگر دکھاؤں ہی غم میں دوبی اداستا بریاد زینہ پہ امہ جا بریاد زینہ پہ امہ جا بریاد زینہ پہ امہ جا مزافرت نے یہ دن دکھایا کہ ایک پل بھی سکونہ پایا ستم گروں نے یہاں بھولا کر تمہاری اولاد کو رولایا تمہارا کنبار بے امہ بریاد زینہ پہ امہ جا 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 حسین کہتے تھے میرے رکھن پر ازانی آشورہ تم ہی دو گے تم ہی ہو ہم سو برت پہ امبر تم ہی ہو ہم سو برت پہ امبر بریاد زینہ پہ امہ جا بریاد زینہ پہ امہ جا بریاد زینہ پہ امہ جا یہ سوچ کے ہی پیدا کیے تھے حسین پہ اپنے دونوں بیٹے نہ مجھ سے بچھڑے میرا بریادر ہے میرے لاروں کو ہی بھی صدقے مگر نہ قسمت تھی مہربان بریاد زینہ پہ امہ جا بریاد زینہ پہ امہ جا بریاد زینہ پہ امہ جا غریب دختر کا حال دیکھو عصیر مزتر کا حال دیکھو وادوں کے نیزہ سرے بریدہ بریاد زینہ پہ امہ جا بریاد زینہ پہ امہ جا اچڑ گیا گھر اچڑ گئی میں لڑا پر آ گئی جڑ گئی میں میرے محافظ کے بعد امہ چھویں جو چادر اچڑ گئی میں اچڑ گیا ہے میرا جہاں پریاد زینہ بے امہ جاں 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 کلم میں طاقت نہیں ہے سپدر بیان کیسے کبھو منجر پریاد زینہ بے امہ جاں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سیدی الوصیل السلام علیکہ یا ابن فاطمہ سیدتی نساء العالمین السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثاره هو الوتر الموتور السلام علیکہ وعلى الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جميعا سلام اللہ سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ سلام علیکہ یا ابا عبداللہ سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ سلام علیکہ یا ابن رست میلے سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ فلعنى اللہ امتان اسست اساس الظلم والجور عليكم اہل البيت ولعنى اللہ امتان دفعتكم عن مقامكم وازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعنى اللہ امتان قتلتكم ولعنى اللہ الممهدين لهم بالتمکین من قتالكم برئت إلى اللہ وإليكم منهم ومن اشيائهم واتباعهم واولیائهم يا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم الى يوم القیام ولعنى اللہ آل زیاد وآل مروان ولعنى اللہ بني امیت قاطبه ولعنى اللہ ابن مرجانه ولعنى اللہ عمر ابن سعدين ولعنى اللہ شمراء ولعنى اللہ امتان امتان اسرجت والجمت وتنقبت لقتالك بابي انت وامي لقد عظم مصاب بك فاسأل الله اللہ الذي اكرم مقامك واكرمني بك ان يرزقني طلب ثاره مع امام منصور من اهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللہ اللهم اجعلني عندك وجیها بالحسین عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله اني يتقرب الى الله و الى رسوله و الى امير المؤمنين و الى فاطمة و الى الحسن و اليك بموالاتك هو بالبراءة ممن قاتلك و نصبا لك الحار هو بالبراءة ممن اسسا اساس الظلم والجور عليكم و ابرغوا الى الله و الى رسوله و الى رسوله ممن اسسا اساسا ذلك و بنا عليه بنيانا و جرى في ظلمه و جوره و جوره عليكم و على اشياعكم برئت الى الله و اليكم منهم و اتقربوا الى الله ثم اليكم بموالاتكم و موالات وليكم و بالبراءة من اعدائكم و الناصبين لكم الحرب و بالبراءة من اشياعهم و اتباعهم و اتباعهم و اتباعهم اني سلم لمن سالمكم و حرب لمن حربكم و ولي لمن حربكم هو علىكم وعد لمن من عاداكم فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم هو معرفتي اوليائكم و رزقني البراءة من اعدائكم ان يجعلني معكم لكم في الدنيا والآخرة و ان يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة و اسأله ان يبلغني المقام المحمود لكم عند الله و ان يرزقني طلب اثاركم مع امام هدى ظاهرين ناطقين بالحق منكم و اسأل الله و اسأل الله بحقكم و بالشأن الذي لكم عنده ان يعطيني بمصاببكم افضل ما ما يعطي مصابا بمصيبتين مصيبتين ما اعظمها واعظم رزيتها في الاسلام و في جميع السماوات والارد اللهم اجعلني ممن تناله منك صلوات و رحمة و مغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد و آل محمد و مماته 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 محمد و آل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أميه هو ابن آكلة الأكبر اللعين ابن اللعين على لسانك و لسان نبيك صلى الله عليه و آله في كل موطن و موقف و قفى فيه نبيك صلى الله عليه و آله اللهم اللعن أبا سفيان و معاويه و يزيد ابن معاويه عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يومون فرحت به آل زياد و آل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم و في موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالات لنبيك و آل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم العن أول ظالمين ظلما حق محمدين و آل محمد و آخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله و على الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على أولاد الحسين و على أولاد الحسين و على أصحاب الحسين اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود و ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم كن اللهم كن لوليك حجة ابن الحسين صلواتك عليه و على أبائك في هذه الساعة في هذه الساعة و في كل ساعة ولياً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دليلاً و عيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً موسيقى 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 موسیقی